پھر باری آئے کہ ابھی جانا عائشہ صدیخہ میں اللہ ایسیٰ نے کہا کہ اے صدیخ تم کیا کہتا ہے تیری بیری صدیخہ کے بارے آپ نے کہا کہ اے اللہ ایسیٰ آپ جو کہیے وہی بہتا ہے اچھا خاموش حضرت عثمان کو پھوچھا اے عثمان تم میری بیری عائشہ صدیخہ کے بارے کیا کہتا ہے تو آپ نے کہا اے اللہ ایسیٰ میں ایک بات کہتا ہوں آپ کو آپ بات سنیئے کہ آپ مدینہ مرنانگوہ مسید نبوی میں داخل ہو رہے تھے آپ کی چپل پر آپ کی نالین قبارت پر اس کے دھوک لگا ہوا تھا کسی نے غلط سے دھوک لگا ہوا تھا تو اللہ نے جبرائیل کو اسی وقت بھیج کر رہا گیا اے نبو اپنی نالین کو اتا ہوئے اس کے دھوک لگا ہوا ہے وہ اللہ جو آپ کے دھوک پر دھوک کو پردست نہیں کر سکتا وہ آپ کی نکھا میں گندی اور کیسے پردست کرتا بھائیل جب آدمی کو صدمہ دیتے ہیں لوگ آدمی اس دیرہ کی حالت میں آتا ہے وہ آدمی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے یہ ہمارے نبی کے حضرت تھا جو صحابہ سے مشورہ لیتے تھے آپ کی باری ہے حضرت عمر کی باری عمر طلبان داخل ہوئی آپ نے کہا اے عمر تم عائشہ کے بارے میں تمہاری کیا ہے لوگ بہتان مانتے ہیں کہ عائشہ اچھی اور نہیں ہے اچھا اے اللہ کی رسول میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں اس کا جواب دیں گی کیا ہے عمر بودھر عمر یہ سوال جواب کی بارت وقتی ہے ناں میں جو پوچھوں میں اے اللہ کی رسول میں یہ سوال کرنا ہوں آپ اس کا جواب دیں گی اچھا اچھا امر پوچھو کیا تھا آپ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ کی رسول آپ یہ بتائیے کہ امی جان عائشہ صدیقہ اور آسرہ نکاح کسی نے کرایا اللہ کی رسول نے کہا کہ اہمار یہ کیسا سوال ہے اب بے سوال ہے ہی کیسا سوال کریں نہیں اللہ کی رسول آپ کو جواب دیں آپ نہیں اہمار مجی یہ بات سمجھ obes مین ہیں یہ بات سمجھ بھی نہیں گی وہ ایسے وقت میں آہ maxim ہر جلو اتھی اے اللہ کی رسول آپ کو بتانا ہم پڑے کیوں کیوں پوچھا اللہ کی رسول اس لئے حضرت عمر نے کہا اے اللہ کی رسول اس لئے پوچھ رہا ہوں کہ میاں بینی میں جب اصلاف پیدا ہو جاتا ہے میاں بینی کے درمیان انمر ہو جاتی ہے تو بڑے پڑے لوگوں کا آج بھی کہنا آئے کہ بھائی مشاہدہ کو بھرو ان دوڑوں خانمالوں کے درمیان کیا اچھا ہی دیکھیں میاں بینی شاڑی روی جیسے کیا اچھا ہی دیکھیں کیا اچھا ہی دیکھیں جو ان دولوں کو جمع کریں بلاو پر اس نے پوچھیں گے حضرت جو عمر نے کہا کہ آج اس شخص کو بلایئے جو آج منہوں کے رسلہ کرا اللہ کے رسل نے کہا کہ عمر یاد رہو میرا رشتہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے آج کا رشتہ میرا رشتہ آئیشہ سے اچھبر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے عمر نے کہا کہ اللہ کے رسل پیدا کیوں پریشان ہوتے جب اللہ نے کیا ہے اس کا جس میں کیا بتا ہے اللہ نے کیا عمر اس مقت پر روائے اللہ کے رسل انتا رسان اللہ اے عمر تو یوں ہی نہیں تو تو اللہ کی زبان ہے تو یوں گولتا ہے اللہ قرآن نازل کر دیتا ہے تو تولتا ہے اللہ سیرات المستقیم کا وزن بنا دیتا ہے کون عمر ہے کون عمر ہے عمر کے مالے میں تو اس پتہ نہیں ایک مرتبہ حضرت زینب بن جہش رضی اللہ عنہ بازہ سے گزر رہی تھی آپ رضی اللہ عنہ گزرنے پر کفار جماع تھے کفار نے کہا کہ دیکھو محمد ہی گھرانے والے جا رہی ہیں چھرا رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھتے ہوئے گزر بارکہ اقتصر میں آئے اللہ کی رسول隊 کی بارکہ رسالت میں آئے آئے کر دنے لگے اے اللہ کے رسول آپ کیوں اپنی مومینات تھے آپ ایمان ورہواshineوں کو پردے کا حکم کیون نہیں دیتے یہ اس وقت کی باتیں جب میں پردے کا حکم نہیں ہے آپ نے کہا کہ آپ مومینات کو ہماری ماں کو ہماری ماں بینوں کو پردے کا حکم کیون نہیں کرتے یہ بات کے ہلے ہو تھے جبراہیل آئے آگر د Pam حضرت iyi اللہ کے رسول اللہ کو عمر کی بات پسند آئی اللہ نے یہ آیت عمر کی وجہ سے نازیت پرائی کون عمر اللہ کے رسول نے کہا کہ اے عمر تو تو اللہ ہی زمان تو کہتا ہے اللہ آیت پر تیری کر دیتا ہے تیرے آدمی پر تو اللہ تو تیری خبرتانی کر دیتا ہے تو کوئی بات کرتا ہے ایک مرتبہ شرابی بزردہ حال کا مدینہ منورہ کی دلیس ہے آپ کی خلافت بھائی ایک بور ہوگے تو بلتو میں دلتا ہوں آب کی خلافت ہے خلافت چل رہی آب کی ایک شرابی گزر آگی شراب کا بوٹل لے دلتے کے بھائی گھنڈ ہو کے دکھر رہے ہیں گزر رہے ہیں تو ایک مرتبہ احرد عمر حضی اللہ تعالی سمجھ کے دیکھیں نفائی وقت ہے اور بادشاہوں کی نظر بادشاہوں کی نظر کے آجی مسائل دیتا ہے خالی نمک کر کے دیکھتے ہیں تو ختم ہوگا بھائی جائزہ کے لیے دلتے ہیں اپن بیٹے گھنڈا بھائی تو اسی سمجھ ہی لیا تھی بادشاہ ایک سیکنڈ دلتا بھائی جائے اللہ تعالی بادشاہ کو ایسی فراسط دیتے ہیں تو آپ تو امیر المؤمنین ہیں تمام ایمان والوں کے خلیفہ ہیں آپ کیا کریں دیکھ دیتے ہیں دیکھ 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 سمجھ لیے شراب پی دے گا اس کو سمجھا پھڑتا کچھ کرنا مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی جیسے ہم شرابی دیتے ہیں اے شراب پیدا پیچھے چپایا اچھا پیچھے چپا جائے پیچھے چپا دیتے ہیں آپ رضی اللہ تعالی پر اس کے خریب ہوا ہے پوچھا کہ اس کے خریب آنے پر شراب کی کو آرہی آپ نے کہا کہ صج بتا تو شراب پیتا ہے کہ نیعمر برکہ جلال دے کے وہ بھی پیچھانا مجھبور ہو گیا نیعمر میں شراب نہیں پیتے ہیں صج صج بتا تو شراب پیتا ہے نیعمر بھائی شراب نہیں بھی دوں نہیں تو شراب مرتا ہے پتا تیرے ہاتھ سے پیچھے کیا سپایا درتا ہوا مرتا ہوا اگر نہیں بھی پتایا تو عمر بڑے صدا نہیں ہے عمر کے حق میں کسی کی نہیں چلتی عمر کے حق میں تو اللہ کی رحاف لکھ لیتا ہے میری قرصے لئے گی درتا مرتا پیچھے سے شراب نکال کے پتا تھا کہاں جا رہے گے اس سے پہلے باس ملے کہاں جا رہے گے میرے بیٹا بھو رہا ہے اس کے لئے دودھ لانے کی لئے جاہے سچ پتا تیرے ہاتھ میں دودھ کا بڑن ہے شراب کا بڑن ہے نہیں دودھ کا بڑن ہے شراب کا بڑن ہے دودھ کا بڑن ہے پیٹے کا سی لگے جاؤ پتا کہاں تھا وہ نکال کر دکھاتا ہے تو اس کے ہاتھ کی شراب اللہ تعالیٰ کی خودرت سے اس کو دودھ بنا دیتا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ بھی عمر کے جلال کی خدر کرتے ہیں کون عمر ہو کون عمر ہو عمر کے بارے میں اس کے لئے خلاف کرنے کے بعد آپ رسیلہ اور تعلان کی اپنے آپ کی ڈیوٹی مانگئے ایک بار سناتا ہوں آپ رسیلہ اور تعلان ان کا موقع آیا ان کا موقع آنے پر بیوی نے کہا کہ اے عمر تمہارے چھوڑے چھوڑے بچے ہیں ان لوگ کے پاس کچھ بھی کپڑے اگر آپ میندے کے لئے نئے کپڑے نہیں ہیں اب دوسروں کے بچوں کو جے گے تو تمہارے بچوں کو رونایا ہے تم جاؤ جا کے اپنے تنخلی بچ ہی نہیں اپنی بیوی مقرمہ کہا رہے حضرت عمر کو کہ جاؤ جا کے عمر سے کہو جا کے بیت المال سے اس کے جو ذمہدہ ہیں حالانکہ خلیفہ ہیں ان کو کوئی پروٹم نہیں ہے اب بھائی میں ہاں اپنے ادارے کا بڑا کا بڑا ہوں میرے پاس جو پیسہ ہے میرا پیسہ ہے آپ کو کوئی حق نہیں پوچھ لے گا حضرت عمر رضی اللہ علمہ کا حال تھا اس طرح لیکن آپ نے کہا کہ یہ عقل کے سامے کچھ نہیں چلتا بیوی نے کہا کہ جاؤ عمر بیت المال سے ایک مینی کی تنخلی بان سے لگا پڑتی نہ ضرورت کبھی بوجھے بھائی خرمے دعور کرو کسی اخیقہ کرو کچھ ولی ماں ہے ایک مینی کی تنخلی بان سے دعا اینداز علمہ پر کچھ لگا اچھا حضرت عمر رضی اللہ علمہ مخصوش ہو گیا یہ اچھا مشورہ ہے کہیں جا کے بیٹھے بیٹھ کے بیٹھ کے بیٹھ کے جا کے ماں کے ذمہ دار کو بھولے کہ آپ اس سے ایک بات کرتا ہوں جی بھولی خلیفہ ہے اٹھ کے بھیٹھ گئے ہو بھولی کیا بات یہ ہے کیا خرم مکرسل پاپی نہیں میں آنے والا جو مینہ ہے اس مینے کی تنخلی بان سے دعا آنے والے مینے میں اس کو کٹ دوں میں آنے والے مینے کی میند کر دوں میری تنخلی بجرمان سے ملتی اس کو لے لیتا ہوں آپ کٹ دوں اس کو آہا دیکھو یہ عقل والا خلیفہ اس کے جنر ہوئے لوگ بھی عادل ہوتے ہیں اس ذمہ دار نے کہا کہ اے عمر میں تمہیں ایک پیپر دیتا ہوں کاغذ دیتا ہوں یا خلق دیتا ہوں تو مجھے اس خلق سے کاغذ پر لکھ کر دکھاؤ کہ آنے والے سال تک تم زندہ رہتے تو میں تمہیں ایک ننخہ دیتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمہیں سچ کہا اپنی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں آپ کو کرا لیں اور دیوی سے کہا کہ کیوں تنگہ دے جائے آپ نے کہا میں کل ہی گیارنٹی نہیں دے سکتا اس کو دے گیارنٹی کہاں سے کہاں سے تو کون مبر ہو آپ رضی اللہ عنہ جیسے عادل تھے ویسے عاشق بھی جیسے عادل تھے کیا کہ ویسے عاشق رسول بھی تھے آپ کا ایک چھوڑ سا واقعہ جیسے عادل تھے آپ رضی اللہ عنہ آپ رضی اللہ عنہ مبر رسول پر خطبہ دے خطبہ دے اور پوری مسجد بھری گچہ گچھ مسجد دبوئی کھڑکی میں سے کھڑکی کے باہر کیسے میں حضرت عبدالرحمن حضرت عبداللہ حضرت عبدالح حضرت حضرت حسین چھوڑے چھوڑے تھی سب کھل رہا تھیں سب جو اس وقت تاکھل رہے تو کھڑکی کھڑ دیتی مسجد دبوئی عمر رضی اللہ عنہ خطبہ دے تو کوئڑکی کے بارے تو حضرت حسین خطبہ دے تمام لوگ آگے آج آج آپ خریب آگے آپ نے کہا کہ دیکھو یہ بچے ہیں آپ نے کہا کہ دیکھو دیکھو سب ثوام کو جمع دیں دیکھو یہ ممبر رسول پر ٹھائر کے خطبہ دی رہا ہے نا وہ ہمارا غلام ہاں اب اس میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرزن بھی موجود ہے بیٹے بھی موجود ہے حضرت عبداللہ انہوں نے کہا ہرے حسین کی ایسی بات ہے وہیں ہمارے اپنے غلام پہ دیں اگر کوئی ماما کو کچھ بولتا ہے تو بیٹے چلان کے آگا اسے جانے ہمارے والے سب ہوتے�تے detok ہما نے جاں ہمارے والے ہمدے کہ کہ آجا ہوجاں اب من حسین کی ایسی بات آہ ہمارے والے پڑی جگھو جہا پھول باتة چ provoc asks ایک بات جی کے någonting کرتے ہیں حضرت يا کھول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ علیہ وسلم سن رہا ہے پتہ پتہ کیا ماں تھی کچھ پریشاں نہیں گئے نہیں دیکھیں وہ جو حسین ہے حسین کہہ رہا تھا کہ اب وہ دیکھو جو تھیلر نمبر رسول کو خدبہ جرا ہے وہ ہمارا غلامے یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے ہم اس کے غلام کیسے ہو سکتے ہیں رقمہ حرد عبداللہ کا ان کو کیا پتا تھا ان کو کیا پتا تھا یہ تو غلام رسول ہے یہ تو عاشم رسول ہے یہ تو شہدائی رسول ہے یہ تو رسول کی ہر داپ پر خود آئے اور زحمت کے نام پر خربان ہونے کے لئے دیار رسول ہے آپ حرد عبداللہ لڑے ہوئے تھے حضرت عبداللہ نے کہا حسین کہتا ہے کہ دیکھو وہ جو تھیلر نمبر رسول پر خدبہ جرا وہ ہمارے خرقہ اہلے پہتا غلام ہے آپ حرد عبداللہ ایسے رہے تھے چھپ سے اٹھے بیٹھے بیٹے 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 دوبارہ دوبارہ خوران ہونے کیا بیٹے بیٹے بہتا ہے میں نے سہی نہیں چکھ سے جا کیا ہے پھر بہتا ہے پھر بے اور پیitness حسین کہنا تھا کہ وہ جب خرقہ ممبری رسول نے خودبہ جرے میں بھی ہمارا ہے پھر دوارو پھر دوارو خوشی میں آیا آپ حسینوں پر مست shortcuts ابتماiment خوشیو میں آگا اور آپ نے Space وہاں سے چکا ہرے теперь ہیں بھی اب حسین بنے سمالے تھے آپ نے کہا کہ میتے حسین پھأ بھwarming ایک بات سن چاہا کر حسین سے کہے یہ جو الفاظ ہے اسے کسی کے آغاز پر لکھر دی اب بیٹا کڑپن کی عمر ہے جو بھولے وہ سنتے مجھے بھارتا ہوا گیا حضر آپ پہ بیٹا فرزن بھارتے ہوئے گیا جب اللہ بھارتے ہوئے گیا جاگے حسین 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 ہاں کیوں کو بتا ہوں آپ نے کہا کہ میرے خو جس کو تُو نے اپنا خلان دو بھولے جو ہمارے اپنے کہا کہ اس کاغاز پر ان ارساس کو لکھر دی حضرت حسین حضرت 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 لائٹ کیے خلب نکالے لکھا لکھا لکھے امارم ہمارا غلام ہے کیا لکھے امارم ہمارا غلام ہے لکھر دی اب عبداللہ اور پولیشن اور یہ کہا ہے کھائر کے بولے میں اپو کیسا بھی یہ بولا تو پھر اور پھر اور لکھے بھی دی دیتے ہیں اے ایسو بڑی بات پھر جو پھر آئے آپ کی بارگاہ میں آئے آپ کو جان اپو جان دیکھو حسین کی خیامہ ایک تو بولے آپ کو بولا پھر دوسرا جب وہ لکھے بھی دی دیکھو اچھو امار مزا جلتا نامر دیکھو میں دیکھو راتوں کی ایسا بولے اچھو امار مزا جلتا اب اس سر آئے گی حضرت عمر کے سابقے بولنے لگ بول یہ جاتی عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ آنکھوں سے آنشو جاری ہوئے اپنے آنکھوں سے لگاتے ہیں کبھی اس کو چھونتے ہیں کبھی مانکے سے لگاتے ہیں کبھی سینے سے لگاتے ہیں کبھی سر پر تکھنیتے ہیں کبھی آفر سے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا ایک بار جانے لگنا میں جب دنیا سے جانے لگوں یہ میری ایک وسیعت جانے لگنا کہ میں جب دنیا سے جانے لگوں مجھ کا جب نلائے کھلایا جائے مجھ کا جب کفن نلائے جائے کفن میں لکھنایا جائے تو بولے اس شیٹی کو میرے کفن کے اندر رکھ دینا شاید میری بخشش کا یہ بہانہ سمجھائے کون عمر ہے کون عمر ہے جو لیکی کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی سامنے کھڑے ہونے سے جبتا ہے کون عمر ہے کون عمر ہے جو اتنا عطو الانسان پیش کرنے کے باوجود بھی جس کو اپنے لیکیوں پر اعتمال نہیں تھا کہ اللہ اگر بھوکر آگے تو میں کیا کروں روزیر محشر مجھے ضریف کر کے تو کیا کروں ایسا بھرکر نہیں ہو سکتا میرے آقا کا برما تھا دس نوڑوں کو جنہ کی خوش خبری دی گئی ہمارے مساجنیوں اموماً تختیوں بھی لکھے برے دیتے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، عقوب ویڈا، زبیر، دلہا، سہر پھرے نامیں لکھے برے دیتے اموماً لکھے برے دیتے یہ دس لوگ جنہ کیوں میں سے عمر بھی یہ دیں لیکن حضرت عمر اپنے دل کو سحمت نہیں دیتے اپنے دل کو یہ نہیں دیتے کہ تو نبی کی بیٹی ہے تو نبی کی بیٹی ہے تو خاتونے جنہ سے یہ نہ سمجھنا تیرے عامال کا جائزہ تسے لیا جائے گا عمر بھی یہی دل سے جیتے تھے اور اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ بیٹے اس چھٹی کو لے کر میرے کفر میں رکھ دینا شاید میری بخشیج کا مہانہ بھونتا ہے کون عمر بھونتا ہے کون عمر بھونتا ہے عمر رضی اللہ علیہ وآلان اٹھے اٹھ کر تمام لوگوں کو چلتا ہے اٹھو پہ چلو فجر کی نماز کا وقت ہو گیا آزان کہنے کے لئے کہیں آئے دیکھیں وقت تھوڑا سا باقی ہے اس وقت ٹائم ٹیکنک کا جو معاملہ تھا واللہ وآلان کیا تھا آسمان سے دیکھتے تھے وہ کچھ نہیں بتا لیکن عزان وآلان ہونے کے بعد آئے جساں نا عزان سے کے پناہ بھی سنوڑھتے ہیں اس وقت در قیام آخ دو تھا واللہ وآلان اس وقت اللہ آپ عمر بھونتا ہے دورہ کا سنت پڑھیں دورہ کا سنت پڑھنے کے بعد ممبر رسول پہ پڑھیں نماز پڑھا نہیں گلی فضل کی نماز آپ پڑھے پڑھ کے گئے جانے کے بعد آپ کھڑو لوگو پہیں آپ آپ کی ایک سنت تھی ہمارے احمان کو یہ چیز کرنا چاہیے ایب سمجھتے نا یہ چیز کرنا چاہیے ہمارے تمام احمان کو احمان ہوں آپ رضی اللہ وآلان جب ممبر رسول پہ جب مسلح پہ ٹھہتے اخامت ہونے تک نہیں ٹھہتے تھے آپ رضی اللہ وآلان پیچھے صفوں کی پیچھے لہتے تھے دیکھتے تھے کہ کسی کسی کا پیر آگے پیچھے تو نہیں گھلے سے مارتے تھے کہتے تھے لَدُصَبْنَسُفُوا فَلَّتْ اَوْمَا مُخَرْفَنْ نَوْضَحَ بَيْنَ وَجُوْغِكُمْ نماز میں اپنی صفوں کو سیدھی کرلو ورنہ اللہ وآلہ ہمارے دلوں میں اطلاع داتے آپ یہ کرتے تھے جا کر اخامت ختم ہوتی تھی آجا کا مسئل رہے اللہ وآلہ وآلہ صورت فاتحہ شروع ہو گیا الحمدلللہ رب العالمین صورت فاتحہ ختم نہیں پیچھے گھنٹا دھیرا ہوا تھا جس کا کنا نمبر نہیں بل سکتے ہیں ابو لون فیروس وہ کون تھا وہ بڑا حدیاء بنانے والا بڑا فنکار تھا حدیاء کے سلسلے میں اس کو بری بھارتی کہ اس کو کیسا مالے تو کیسا جاتا کدر مالے تو کان گیر تھا اتنا بڑا فنکار تھا ایک مطلبہ صحابہ کو بھی حدیاء بیشا کرتا تھا جن مغالا ہوتے تھے صحابہ بھی اس سے کرتے تھے جو تیجارت کرتے تھے اس کو پائشہ دیتے تھے بہترین سے بہترین حدیاء بنا کر مسلمان مجوس ہی تھا آج ہی بھوزہ کرتا تھا لیکن صحابہ سے بے رکھتا تھا صحابہ سے تیجارت کرتا تھا ایک دن حضرت عمر حضرت اللہ عنہ اس کو اپنی مارگاہ میں بلا کر بڑے اے فیروس میرے لیے لیے ایک شاندہ حدیاء بنا کر دینا میرے آسانی کے لیے میرے پاس ہمیشہ رہے اس غدہ نے کہا اس کافر نے کہا اس جہنمی نے کہا کہ عمر تجھ کو ایک ایسا حدیاء بنا کر دوں گا سارے دنیا تجھ کو یاد رکھی یہ تاریم کے الفاظ نہیں ہیں یہ اپنے الفاظ میں عداوت ہے بغاوت ہے بغض ہے کینا ہے قطط ہے ان الفاظ میں دشمنی ہے لیکن ایمان والا تو ایمان والا ہی ہوتا ہے آپ رضی اللہ تعالی انسان کے کہ ہو سکتا ہے شاندہ فنکار ہے اچھا بہر کے لئے دیتا ہوگا ایمان والا کبھی اُلٹی چیز نہیں دیتا ایمان والے کی ایمان کی علامت یہ ہے کہ کوئی کچھ بات بھی جو خود گل ہاں وہ ایسا ہے یہ ایمان کے حالات ہوگا آپ رضی اللہ تعالی انسان کے ایمان کے باہر سے آپ نے کہا کہا کہ ہاں ٹھیک ہے بہت اچھی بات مجھے لاکر دی مجھے رہے جزا سکتا ہے پہلی صف میں آکر کھڑا ہو گئے سورے فاتحہ ختم نے ہوا خنجب زہر میں ڈپا ہوا زہر کئی دنوں میں تو اس کو پلائے گیا زہن زہر سے اس کو آلودہ کیا گیا آلودہ اسے کہ کسی چیز کو مہنوں میں تو چھوڑ دینا زہر میں اتنا خطرنار زہر اس کو لیا لے کے جم میں سے نکالا نکال کے سورے فاتحہ ختم ہوا لدے کے جائے بچیز میں دھوڑ دینا آپ رضی اللہ تعالی مرسیمہ گرتے ہیں گرنے کے حوال سہاں تک اب پھئی اب کیسی حالت ہونا آدمی خندروں میں لگا تو اپنے میں رہتا کچھ بھی نہیں اللہ اللہ کرنا بچانا اپنے خربان کو بکارتا آپ نے کہا تو مجھے تم کیے دیکھاؤ کہ مجھے ماننے والا ایمان والا تھا یا غیر مسلم تھا لوگوں نے کہا کہ آپ کو ماننے والا ایمان والا نہیں بلکہ مجھو سی تھا آپ نے کہا الحمدللہ اللہ نے میری دعا قبول فرمائی اور مجھو سہادت کی مددہ کی اب یہاں سے صحابہ پکڑ لیئے اٹھا کر لگے اب پیچھے جو سہادت میں پندرہ سندرہ سفرہ تھی مسجد نبری کی آئیت رضی اللہ تعالی ان کو ماننے والا تمام صحابہ چین مناں میں کھڑے ہوگے اب اس کو جانے نہیں دینا اب اس کو یہاں پر بھنڈی کرتے لکھا دینا ہے تمام صحابہ کھڑے ہوگے اب وہ بھی فند کرتا ہاں حنجر نکالا پھر تکالا نکالا ان کے ایسا پارانا کہ سترہ صحابہ کو اسی وقت زخمی کیا اور روایت میں بات کیتی ہے کہ پاس صحابہ اسی وقت شہید ہوگے اور پاس کچھ مدد کا شہید ہوئے اور آپ حضی اللہ تعالیٰ کو لے جایا گیا پھر مکرے اس کو لے پھر صحابہ کھڑے لے کے اپنے آپ کو مار کے وہی مزید نکالا بیمان ہونے نے حالت میں موت مارا آپ حضی اللہ تعالیٰ گئے مجرے مبارک میں ستائیت جلحجہ خجر کی نماز کے وقت ستائیت جلحجہ کو آپ حضی اللہ تعالیٰ کو خنجر مارا گیا بیمان بیمان کی حالت اس نے خنجر مارا آپ حضی اللہ تعالیٰ کی دعا قبول ہوئی شہادت کی موت آپ کو تین یا چاہدین بار حاصل ہوئے یہ ہمارے حضرت عمر حضی اللہ تعالیٰ کی مختصر سے تحریف ہے جیسا تخریر میں شروع میں تھندے انداز میں مخربی صاحب پودے رہے ہیں آج کا انداز نہیں ہے فلاہیں فلاہیں آج جو محفل سجائے گئے بڑی بابردت ہے یہ جو تنہید اس کو کیاوئے شروع کے حفاظ تھندے انداز میں بدھے رہے ہیں اچھی لمبی تخریر اچھی متصر ہے اگر تخریر کی جائے نا حضرت عمر پہ میرے یہ جو بار یہ ابھی آئید ہی سفید ہو جائیں گے عمر کی تعلق ختم نہیں ہے سب ارادہ کرو میں تخریر ختم کرتا ہوں سب یہ ارادہ کرو کہ حضرت عمر سے ہمیشہ محبت رکھیں سب ارادہ سب یہ بھولو انشاءاللہ اہل و بیت اتحاد سے محبت رکھیں اور ہم دوسروں کی طرح نہیں ہو جائیں گے کہ عمر اور عمر کے ساتھ ابھو بکر صدا دوسروں میں اس طرح نہیں ہوں گی عمر ابھو بکر عثمان علی تمام کے ساتھ ہمارے دلوں میں آرہی پر آخری بات بتاکر آخری بات بتاکر ابھی بات ختم کر اہم بات اللہ کے خلیفہ کو نعمان لے پر اللہ کے خلیفہ کو نعمان لے پر اللہ تعالیٰ لے ایک سب راجی خلیفہ کس کو بجے ہوئے؟ خلیفہ ہم میں چاروں دنیا سے میرے نائے کو بنا کے تھا میری اولاد میں خلیفہ ہو تمام خلیفہ اللہ کے رسول علی صلی اللہ کی خلیفہ بندے ابھو بکر خلیفہ بندے عمر خلیفہ بندے عثمان خلیفہ بندے علی اسی طرح سلسلہ چلتا ہوں چار خلیفہ جو اللہ کی اللہ خلیفہ کونے میں انسان ماشا اللہ وَإِذُ قَادَ عُبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَاعِنُ فِي الْأَرْضِ خلیفہ جب اللہ تعالیٰ لے ایک ہاتھ اے پرشتو با دنیا میں اتنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں حضرت آدم کو تخلیف فرمائے تیار ہوں شیطان رکو بہا شیطان صدا کر شیطان اپنی حکمت بدایا اللہ میں کہا بس اکر دوں انہوں نے ملٹی سے مانا میں آگ سے ہوں ملٹی کا کام مچھے کو جانا آگ کا کام اوپر کو جانا میں سزا کر دوں کروں میں شیطان ہوں یہ میرا خلیفہ ہے اس کو تجھے سزا کرنا ہوتا ہوں نہیں میں سزا نہیں کرتا ہوں فَسِدَدَدْ مَلَائِكَةُ بُقُلْ لُحُمْ اَجْمَعُمْ تمام فریشتے سزا کر دیئے اللہ ابلیس سوائے شیطان کی اللہ تعالیٰ نے اس کو رانجے درگا پھر دیا اور اس کی سزا رکھی جو بھی حاجی جائیں گے اس کو پتھرہ ماریں گے جو بھی حاجی جائیں گے اس کی سزا ہے خیاملت کی صبح تک جو جو حاجی جائیں گے تمام کنکریاں ماریں گے کس کو؟ شیطان کو کیا وجہ؟ کیوں کنکریاں اس لئے کہ اس نے اللہ کی خلیفہ کو نہیں مانا اور اللہ تعالیٰ کی جو سنت میں خلیفہ بنانا رسول اللہ تعالیٰ نے اپنایا رسول اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنایا کیا؟ اپنے کی خلیفہ چھوڑ کر گئے دنیا جو ان کو نہیں مانے گا اس کو ایک سزا نہیں بلکہ دو سزائیں کیا کیا ہے؟ بس مختصف کیا کیا ہے؟ دو سزائیں ایک سزا وجہ ہے کہ لوگ جاتے ہیں چاجر کہتے ہیں کمیشنر صاحب بس دکھائے کے لاتے کمیشنر صاحب ہمارا چارمدار سے لے شاری بندے تک جروس آتا پھر وہاں سے ادھر جاتا نورخہ مزار میں گھن لیتے ہیں ملافانا کٹے کے اوپر سے بھی چلی آتے سونا ہمارا کو پھر پولیس کا ڈیفنس دے دو ہم پیٹ لیتے رہتے ہیں ہم مان لیتے رہتے ہیں ہمارا کو ایمان والی آکے رکھتے ہیں ہمارا کو ڈیفنس ہوا یہ اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلیفہوں کو نامان دے کی سزا ہے دوسرا دوسرا کیا؟ دوسرا کیا؟ کہ وہ لوگوں کو ہاتھوں پہ نہیں مار لیتے رہا کام اللہ سر پہ پہ نہیں مار لی ، پیٹ پہ نہیں یہ لو ، یہ فیشن مان کی مانگیں شروع سے کیا سارتے آنا؟ دل پہ مار لیتے دل پہ مار لیتے کیوں؟ یہ اللہ کی طرف سے مقرب دوسرا ہے کیا؟ کیا مانتے؟ اس لئے کہ اس دل پہ مارے اس لئے مارے اس لئے مارے کہ اس دل میں ابوبکر اور ابوبکر سے مارتے جاؤ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ہے اس لئے صحابہ سے محبت ہونی کہیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ سے محبت ہونی چاہیے یہ دوسری صدا یہ ہے دوسری صدا آخر میں یہ ہے کہ ان لوگوں کو کاملی باس دنیا ہی میں محصہ ہے خیامت کے روز جہنمیوں کو کاملی باس ملے گا یہ لوگوں کو دنیا ہی میں بتا دیا گیا اگر میں تیار ہوں جائے آیا تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ مجھے آپ کو کئی زادہ ہوگا یہ لوگوں آنے سے تیار ہوگے مجھے میں تیارہ لے بہت دنیا ہے کہ ایک بات زہنگر ہو کہ ہم ان سے بیت بیت کرتے ہیں یہ لوگ ہم سے نہیں کرتے ایک بات زہنگر ہو یہ لوگ اپنی دکانے اپنی خود کی کھلنے ان کے خود گرانا دے ہم سے کچھ نہیں کرتے ہو اس لیے چاہے ہیں اب تحیہ یہ کر لو کہ جو ابو پکر کا دشمن ہمارا دشمن بولا سب دینے ابو پکر کا دشمن ہمارا دشمن انہوں کا دشمن ہمارا دشمن عثمان کا دشمن ہمارا دشمن علی کا دشمن ہمارا دشمن صحابہ کا دشمن ہمارا دشمن صحابہ کا عشق مقدر سوار دیتا ہے صحابہ کا عشق مقدر سوار دیتا ہے صحابہ کا خود چہرہ بکار دیتا ہے وہ معدی نہیں لیتا اگر کون ہے وہ شخص تو اس عورت نے کہا کہ عمر کی ایک تاریخی دھملے کی وجہ سے میں نے دین سو خطابیں لکھی تو میں نے جب نے کہا کہ بکا دین سو موٹ تو میں اس واقع تاریخ کیا ہے اس لیڈی نے کہا کہ ایک مرتبہ عمر کی کیسیری میں ایک مظلوم آیا آ کر کہنے لگا اے عمر آپ نے بادشاہوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے دربار اوپر دربار کو ناکھرائے میں نے حکم دیا تھا وہ جو ہمارا بادشاہ ہے ایران تھا وہ اس کا بیٹا بڑا ظالم ہے اور مجھ کو ناہب کی بڑے مارا حضرت عمر حضرت عمر حضرت عمر حضرت عمر اسی وقت قاسد کو بھیجے گوورنر جو تھا اس کو بھیجے ڈاکر بولے اس کو لے کر رہا ہو اس کو خسید کا لائے گیا اور پوچھا ہا کہ کیوں تیرے بیٹا نے اس کو مارا پاس بیٹے دونوں کو بھی لائے گا کیوں مارا بیٹے باپ نے کہا کہ عمر میں ایران کا بچنا ہوں اور یہاں پر ایران کی لوگ بھی موجود ہیں اگر تم میرے بیٹے کو مانیں گے تو میری کچھ حیثیت دے رہیں گی میری قوم بھی موجود ہیں ذرا میرے اقنان کی حلاجت سے تم کچھ بولو میں فیدیا جیز ہو میں جیزیا جیز ہو دے کے بڑھا لیتا ہوں اور تو مرزید آخران کے جھلال میں کوری ساں پا گیا اچھا پہلے اس کے بیٹے کی پیٹ ننگی کی جائے اس کے بیٹے کی پیٹ پر سے کپڑا ہڈایا گیا اور وہیں کوڑے لگائے گا بیٹا خوابتا رہا بیٹا خوابتا پھر حکم ہوا کہ باپ کے پیٹ سے پیٹ پر ننگی کی جائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی حکم پر اس کے باپ پیٹ ننگی کی گئے اس کے باپ کے پیٹ پر کھوڑے لگائے گی اور حضرت عمر رضی مصفیلیم سے پوچھا اس بینے کے انہیں ارے پھر تو بات تو آنگ ہے کیا نہیں تو اس نے کہا کہ انتظار کر رہے میں ننگی عمر کے انتاریزی جنہی یاد رکھ عمر نے کہا تھا اس کے بات کو کہ تجھ کو اس بات نے اس بات کا حق دیا ہے کہ اس کی ماں نے اس کو آزار کرو ہے تو اس کو یہ اول اپی آر دیئے کہ اس کو خیف لگائے تو مصفیلیم نے کہا ہم اس کو یہ جملہ اتنا شاندار لگا کہ میں عمر کی زندگی پر تیسو کی تابع دیئے کون عمر کون عمر کون عمر ہمیں عمر سے کے محبت نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے حدر کے بارے میں میں یہ حدر کے بارے میں بیٹو بھر 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 ہمارے اندر بھی انسانیت پیدا ہو انسان پیدا ہو اگر کوئی انسان کہہ لانے کے لایق تھا تو وہ پہ مرد تھا ہمارے اندر انسانیت نہیں ہمارے سار سے فر bugün ہے کہ انسان کو پوری زندگی دیکھیں جاتی انسان کے اندر انسانیت نہیں ہوتی فیدری طور پر نہیں ہوتی انسان کو اہلاللہ میں اور پناک اللہ ہو کر اپنی زندگی کو صدا ہو رہے ہیں جب جا پھر انسان بنتا ہے انسان پیدا ہے اسی انسان نہیں ہوتا انسان کہہ دیتے ہیں ایسا کو مخلوقات ہونے کی وجہ سے اگر کہلانے کے کوئی علاقہ تھا وہ وہ عمر تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ ایک پردبہ آپ گزر رہے تھے بیت المحمس فتح کرنے کیلئے بیت المخفص کو جا رہے تھے فتح کرنے کیلئے آپ نے اپنے غلام کو لیا اسلم کو کہا کہ چلو سواری نکالا ہم نکل دیں آپ رضی اللہ تعالیٰ پر بیٹھ گئے اسلم اس کی نخیر پکڑ کر لے کر گئے کچھ دیر کچھ راستہ پار گئے حضرت عمد نے کہا کہ اسلم رو جاؤ میں چھڑا ہوتا ہوں آپ رضی اللہ تعالیٰ پر بیٹھ گئے اسلم سن کے تھی خضائے حاجت سے فالغ ہونا ہوں نظرات وغرہ تو فالغ ہوں گا آپ نے کہا کہ اسلم مجھے خضائے حاجت سے فالغ نہیں ہونا ہے اب چڑھ اب تیری باری اوپر بیٹھ دیں کہ میں تجھے لے کر چلوں گا پھریشان ہو گئے حضرت عمد نے کہا کہا عمد آپ بادشاہ ہیں آپ آتا ہے میں تو آپ کا حقیر غلام ہوں میرے کیا بزار کہ میں آپ کے ساتھ میں گتے نشید ہوں اور آپ بیٹھ جائے یہ میں نہیں ہوسکتا ہوں اسے آپ ہی بیٹھ گئے میں لے کر سنوکر چاہے میری جار نکل گئے میں نہیں بیٹھ گئے حضرت عمد نے کہا کہا شہرم یہ میرا حکم ہے تجھے بیٹھنا ہی ہوگا یہ عمد کے حدل ہے امسان سے تجھے بیٹھنا ہی رہا حضرت عمد بیڑے کے سواری پر عمر حضی اللہ تعالی عنہ بادشاہ وقت ہے خلیصہ وقت ہے امیر النومنین ہے تجھے مختص کو فتح کرنے کے لئے جا رہی لیکن حالت یہ ہے کہ سواری پر غلام اور خود پیدا جا رہی ہیں نکل پھگر کر آگے جا رہی ہیں کچھ راستہ پا ہوتا ہے راستہ پا ہوتا ہے راستہ پا ہوتا ہے راستہ جیسے ہی پا ہوتا پھر تھوڑی باری آنی حضرت عمر کی کچھ راستہ پا ہوتا ہے حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پھر کہے کے یہ حکم میں کہہ کہ جائے چاہر بیٹھو اب میری پار یہ تمہیں پیدا لے کے چلے گی تمہارے پیدا لے جایا گیا پھر لے کر گیا لے کر گیا لے کر گیا پھر حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم پھر پھر کہے کے اسی طور پر بیٹو المخدس سے مکہ محرمہ سے لے کر بیٹو المخدس سے یوئی سلسیاں چلتا رہا آپ پیدا چلتے لے کبھی بھولان سوالی پر رہا کبھی آپ رضی اللہ علیہ وسلم سوالی پر رہا کبھی بھولان پیدا پر رہا ایسی طور پر سلسیاں چلتا ایک کم باری ایسی آگئی باری ایسی آگئی کہ بیٹو المخدس خرید تھا اسلام کی باری آگئی بیٹو المخدس خرید تھا بیٹو المخدس خرید تھا مسید افضا خرید کی اسلام کی باری آگئی کہاں پہ باری آگئی سواری پر بیٹھنے گی آپ رضی اللہ کامان نے کہا کہ اے اسلام ابباری تھیلی ہے سواری پر بیٹھنے گی تو بیٹھ جاؤ اوپر آپ رضی اللہ کامان کو حرز اسلام نے کہا کہے ہوں گا اگر میں بیٹھ جاؤ گا تمام لوگ مجھ کو توف کہیں گے مجھ کو گالیاں کہیں گے کہ تیرا آقا سے اوپر بیٹھا ہوا ہے تیرا آقا تو بیٹھا چل رہا ہے اور تو سواری پر سوار ہے یہ مجھے تھا دنیا جیسے مجھ پر ٹھوکیں گے میں یہ بردست نہیں کر سکتا اے اوپر میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں بیٹھو محفظ بیٹھے آقا ہی بیٹھ کر داخل عمر نے کہا کہ اے لوگ اسلام قانون تو یہ ہے کہ آقا جتی پر سوار وہ اور غلان اس کی سواریں لے گے چلتا ہوں خانون کی ہیں آج ہم تمام خانونوں کو دور دیتے ہیں اب بیٹھا اوپر میں لے کر چلتا ہوں اسلام فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھوں سے آسو جاری ہو گئے اور میں اپنے میں استعادی حال میں آ گیا اور میں یہ سامن نہیں پایا حضرت عمر نے پھر کہا اے 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 اس طرح نہ کرو اس طرح نہ کرو سزا نہیں ہے یہ دے دے لیکن اس طرح نہ کرو آپ سواری پر بیٹھو مجھے پیٹھا دے کر سکتا حضرت عمر نے کہا کہ اسلام یہ میرا خود پر تجھے پیٹھنا ہوگا پیٹھ گئے لے کر گئے بیٹھو مقدس پہنچنے کے بعد لوگوں نے سمجھا کہ سواری پر جو سوار ہے وہ عمر ہے پیدا جوابا بھولا اب وہ کہتے پہنچانے بادشاہ کا ریبار شاندر رہا آپ کو کہنے نہیں ہوگا بھولان کا ریبار بس ایک سادر کپڑا ہوگا بادشاہ کا ریبار ہوگا نائی بادشاہ کے جسم پر کون بادشاہ تھے بلونا پیٹھو حضرت عمران کے جسم پر بادشاہ تھے آپ کے جسم پر جو کپڑا تھا اس پر ستران پیمن میں گئے ہوئے تھے ان میں سے بات پیمن چبرے کے تھے لوگوں نے سمجھا غلام کا ذکر لوگوں نے سمجھا یہ عمر ہے اور جو فائدر عمر ہے اس کو لوگوں نے سمجھا ہو سکتا ہے یہ اس کا غلام ہے لیکن یہاں چیز کچھ اُلڈی ہو گئی تھی یہود و نصارہ کے علماء تشریف فرما دو اس پر اس جوا بیٹھو المقدس پہ بیٹھ کر نظارہ دیکھ رہے تھے لوگوں نے سمجھا کہ عمر دشریف دار ہوئے ہیں کمام لوگ جا کر اسلام کا استقبال کرنے لگے اسلام کہنے لگے بھائی مجھے معاف کر کی تھی ہے میں عمر نہیں جس کی تم مراد ہو جو تم مراد دے رہے ہو میں وہ نہیں وہ تو یہ ہے اللہ کا عجیز منتہ یہ اُلڈی ہوگا لگے میں نہیں غلاماری یحود و نصارہ پریشان اور دنگ رہے اور بیٹھو محمد عمر رضی اللہ پر فتح کرنے کیلئے جلد کرنے کیلئے گئے جیکن چاردیاں لے کر کہا اے عمر تمہاری ایسی سالکی پر ہم خربان ہوتے ہیں تم یوں گھنی بلکہ ہمارے پچھلی کتابوں میں تمہارا ذکر ہے کہ بیٹھو المقدس کو محمد کے زمانے کے بعد ایک خلیفہ آئے گا جو بیٹھو المقدس کو خود فتح کرنے کیلئے آئے گا جس کے جسلس پر کپڑا ہوتا اس پر فتح بیوند اگے ہوگے اور جس کا غلام سواری پر سوار ہوتا اب خود پیدا سوار ہوتا کون ہوگا کون عمر جب میں یہ پڑھتا ہوں کہ خود غلام پر سواری پر پڑھنا کر خود پیدا چلیا رہا کر جاتا میں کہتا ہوں کہ غلام کی دنیا کا خود مرا تھا میں جب یہ پڑھتا ہوں کہ اس کے دور میں رہائیہ سوڑی تھی خاتم جانتے تھے میں کہتا ہوں کہ وہ آنے دنیا کا خود مرا تھا میں جب یہ پڑھتا ہوں کہ وہ بیواؤں اور یقینوں کے خود بھرا کرتا تھا میں کہتا ہوں کہ وہ آنے دنیا کا خود مرا تھا میں جب یہ پڑھتا ہوں کہ اس کے دور میں شیطان راستہ چھوڑ دیتا تھا میں کہتا ہوں کہ وہ آنے دنیا کا خود مرا تھا میں جب یہ پڑھتا ہوں اس کے دور میں کفر لڑتا تھا میں کہتا ہوں کہ وہ آنی دنیا کا حکمرہ تھا میں جب یہ پر کہا ہوں کہ وہ درستے سائے کے نیچے ان لیگر صدایا کرتا تھا میں کہتا ہوں کہ وہ حکمرہ بھی مگردہا تھا وہ آنی دنیا کا حکمرہ تھا وہ حکمرہ بھی مگردہا تھا بطردی موجود پہ حق پر اپنوں کی سادہ کشتی کا بات باتا تھا بڑا مبارک ہے نام اُس کا ستارہ جیسا مقام اُس کا اے ریم شاہی سفر مجاہی جسوں میں منزل روا جوا تھا اب اُبر کے سورس ستار مانگا سمندروں سے خیرات مانگا کسی خبر ہے کہ اُس کا سکہ جہاں میں جاری کہاں کہاں تھا حسن سے پوچھو علی سے پوچھو تم اُس کے بارے نگی سے پوچھو انہیر شہر میں چرام بن کر جو سارے کے گیاں سو فیشان کون عمر تھا کون عمر عمر کا کچھ پتا ہے نہیں پتا عمر کے بارے میں ہم غاضر ہیں جسی وجہ ہے ساری دنیا میں اسلام نمس اسلام کا نام پھلا ہے وہ عمر ہے آج ہم جو حسنان بڑھے ہیں وہ عمر کی وجہ سے ہیں یہ نبی کی کلاس کلاس پھلا درستہ نبی کی کلاس کا وہ ایک ستارہ ہے جس نے باری اسلام مربع میل پر اسلام کا پتہ ملے رہا تھا باری اسلام مربع میل آجی دنیا سے زیادہ حصہ پوری دنیا پر اسلام کا پتہ چاہاں بہنانے والے کا نام عمر ہے کون عمر ہم یوں ہی پھل گئے ہیں ارے ایسا نہ ہے کہ تمہارا نام احسان فرامو سے میں لکھا جائے کہ عمر سے تم واقع نہ دے کون عمر کون عمر آپ کی شاہِ روم شاہِ روم آپ کے پاس ایک خاصی کو بھیجا جاسوس ہاؤ جا کے دیکھو عمر کی ایسی کیا چیز ہے جو سالی دنیا پر حکومت کر رہے ہیں عمر ذرا چاہو جا کے دیکھو عمر کی ایسی کیا حالت ہے میرے پاس بھی آگئے تو ملک اللہ تھا شاہِ روم تھا بڑا گریس تھا تو بھیجا اپنے خاصی کو تین تین انعام لے کر بھیجا نمبر ایک انعام زہر کی شیشی نمبر دو مشک کی شیشی نمبر دین خوبصورت باندھی تین انعام دے کر آگ رحمت اللہ تعالیٰ کی بات جامعے میں لے کر آیا وہ لے کر مدینہ منبرہ خریب آیا اور آئے کر کہنے لگا دوستوں سنو تمہارے پاس تمہارا بادشاں نہ آئے لوگوں نے کہا کہ دیکھو بھئی ہمارے پاس بادشاں کوئی نہیں ہوتا ہمارے پاس امیر ہوتا ہے اچھا تمہارے پاس امیر ہوتا ہے بجھو تمہارا امیر کہا تو جاؤں مسجد ربیل کے خریب کہیں بھی بیٹھے مل جاتے ہیں ان کی کوئی کوئی گسی نہیں ہے کہ وہ مخرب جگہ پر بیٹھے ان کا کوئی محل مغرب نہیں ہے جاؤں وہ کہیں پر بھی مل جائے ہیں یوں ہی آمدی کے بعد مل جائے ہیں کون ہو میں عمر کے بارے پوچھنا ہوں نے کہا کہ ہاں عمر ہی کے بارے کے جب آئی اس لائے امیر پر اسلام کا پچھن جارا وہ اسی کی کہیں سے سنا رہا وہ نکلا نکل کر ہو رسطہ تمام سوچے گیا آدھی دنیا کا حکمران ساری دنیا میں اگر لوگ اس کا نام لے لیں تو راتوں کی نیند خراج ہو گا اس کی لوگوں کی وہ عمر کے بارے پر اس صلاح کی بار دھا کر حقیقت میں دیکھتا تھا اگر باز اسی سچے نہیں ہے وہ گزرتا ہوا نکلا مسید نبی کے خریب پہنچنے کے بعد لوگوں سے پوچھا کہ لوگوں کو بکر دونا رامیر کہاں رہا اس شخص نے کہا کہ جب وہ مسید نبی نگل آری ہاں بگری اب ازید نبی کے خریب میں ایک مٹی کا گارہ بنا ہوا ہے گارہ وہ تو سمجھے بچ گارہ خودو کا بچہ ہے گارہ خودو تو اپنے پاس سیوینٹ ویڈ اٹھا کے بیچ میں پانی دا سے اتناکہ سیوینٹ رہتی انہیں بلا کہ تھا 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 ہی سمارا گارہ خود گارے میں جو مٹی کے لندے بنا پنا کر مصوروں کو دے رہا ہے وہ ہی ہمارا میر یہ تو حقیقت نہیں عمر ایسی تکل گئے وہ گیا پریشاں ہوتے ہوتے گیا ایک تو آتا دیر اس کا عمر امر گیا تھا ارے عمر ایسی ساتھکی ہے تو وہ واقعی ایسا گمراہ ہونا چاہیے وہ زرہ خریب گیا جا کر کہا بھائی یہاں پر عمر تو نہیں آتا تو حضرت عمر نے کہا کہ ہاں میں ہوں بتاؤ کیا بات ہاں تُو ہی عمر ہے وہ پریشاں ہو گیا آہ میں ہوں بتاؤ کیا بات تعمیری کامسابہ جنگی بات پر جائے آپ رسی اللہ تعالیٰ کے بات کو آیا آخر کہنے لگا امر میں شاہِ امر کی جانب سے خاصل ہوں تمہارے یہاں بھیجا ہوا ہوں شاہِ امر نے تمہارے نے تین انعامہ دی تین تحفے پیشیئے اس نے کہا کہ احضرت عمر نے کہا کہ بات کیا تحفے ہیں اس نے کہا کہ تین تحفے ایک زہر کی شیشی آہ کیا بدا زہر کی شیشی ایسی شیشی کہ اگر اس کو کسی کے جسم پر لگا دیا جائے اس کی موقع تو واقع ہونا ہے اتنا خطرلان سے آپ نے کہا کہ زہر ایسا ہے لاؤ بتاؤ طرق ایسا آپ رسی اللہ کتلی بڑی شیشی سے لیے لگر جسم اللہ 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 یکر معصمہ شیخ فی الورد و لا سماء وہ سمیر آجی کہہ کرتی ہے وہ خاصی پریشان مگر بہو سبر گیا ایک تو آیا پریشان 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 ہوگیا آخر دیل اگر پوڑا ایسا سیدھا ساتھا ہو سکتا جا ہو ایک تو آگر ایسا ساتھا مسلوموں کے ساتھ کام کر رہے دوسرا تیسرا یہ گیا لے کے زہر کی شیشی دیکھنا تو لے کے بیش گئے آخر پریشان میں بہوش ہوگی تھوڑی دیر کے بعد بہوشی سے اس کو ایزادہ ہوا ایفادہ ہوا موکھا امر تم نے کیا دیا تم زہر پھی گئے جو امر نے کہا کہ اے بھٹے بھجاری اے مردو اپنے مامنے اے اپنے حیث مامنے بنا کر اپنے بھالت کرنے والے کان پھل کر سمجھے یہاں پر میرے مدر نے آتا کو آرام کرنا رہے ہیں وہ مجھے کہہ کر رہے ہیں کہ اللہ ایک تک بہت آرام کیا بات اس نے کہا کہ یہ مشکی شیشی مشک ہے اگر کسی کے جسم پر لگاؤ تو سادر سال خوشبون آ جائے اچھا بھاشا کی طب سے انعام کا ہو بھی سکتا جاؤں آپ لیے لے کر اس کو کھولے کھول کے مٹی کے دارے بھی ملا دی اچھا اور پڑی شاہ ہو گیا ارے ایک اتنا سادر سیدھا ہے ایسے بڑے بڑے انعامان کسی غریب کو مل جائے کہا کہ آپ نے یہ خوبصورت بانی بھیجی گئی بہت خوبصورت ہے آپ ہی کہ یہ خاص طور پر اچھا آپ نے کہا کہ اے مجھدرو تم میں سے کسی کی شادی نہیں ہوئی ایک نے کہا یہاں میری نہیں آپ اس سے اس کا لکھا پڑا آج کی سادر کی دیکھ کر ہو گیا جا کر کہنے لگا اے شائروں تو یہ جو سون سنا ہے وہ تیلی یہ خلط فیمی ہیں عمر سے پندہ لینا تو تیلی بسلیلی باقی کون عمر کون عمر آپ کے عبدالعنساب کے بارے میں میں کیا کیا سنا ہو حضرت آمد برگارکون جو آج آج جو جلسل منافع بیا گیا اگر سال بھر بھی اگر سال بھر بھی اسی علمان پر اٹھا جائے اور کھیل کر دونوں بھندے بولا جائے ساری زندگی بزر جائے گی عمر کی تاریخ اپر نہیں ہو کون عمر کون عمر عمر سے بڑے غازل ہیں بڑے غازل ہیں آپ رضی اللہ علیہ وسلم کون تھے کون تھے عمر آقا عمر مولا عمر مشف عمر آلہ عمر اولہ عمر ذاتِ نبی کی اپاک پہ سو جان میں سے شیطا عمر ایمان میں ایران میں احسان میں یکتا عمر بادہ بہاری کی طرح گزرا ایران پہ روم سے عبر کرم بد کر اٹھا ایران پہ برزا عمر مادار حکم المرسلی کوئی نبی آمانہی یہ سلسلہ سہتا عدد ایک نبی خطا آقا عمر آقا عمر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لو کانا بعضی نبی لکانا عمر اگر میلے باک کوئی نبی خطا تو مر خطا یہ تو اللہ کے رسول نے فرما ہے آگے بردر اللہ تعالی نے فرمایا والذی ارسل رسولہ بالغطا و دین الحق لیوزیرہ عالا دین کلی کہ اللہ نے فرمایا یہ بتائیے اللہ کے رسول علیہ السلام کے دور میں ایران فتا نہیں ہوا شام فتا نہیں ہوا روم فتا نہیں ہوا ایران فتا نہیں ہوا جتے ممالک کچھ فتا نہیں ہوئے تھے آپ کے بلقا پر اس کی ذمہ داری چھوڑ کر دنیا سے رخصت فرمائیں آج کی زندگی میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک زندگی نے حضرت عمر کی مبارک زندگی میں کہ تمام ممالک پر فتا ہوئے اسلام کا پرسند لے رہا ہے اسی وجہ سے اللہ تعالی کا جو مقصد تھا وہ حضرت عمر تھا کہ تمام تمام عجیان باطل تمام باطل فرموں پر تمام باطل دنوں پر ہمارا دین غالب آئے گا وہ عمر حضرت عمر حضرت عمر قوام عمر آپ حضرت عمر حضرت عمر حضرت عمر حضرت عمر حضرت عمر میرا بیٹا مسئل میرا بیٹا اگر کچھ ضرم کر دیا تو میں اس کو چھوڑی صدا دوں اگر میں حقی عمومت دے گیا کس کو بھی دے گی کہیں کی بھی حالت دے گی چاہے نیا کٹ برا میں یہاں آنے جاتا بات سمجھانے کے لئے میں مسئل درو کہیں بھی بات دے گی آپ کی اگر آپ بیٹا کوئی بتا کر دیا آپ جا کے مان دارے گئے چھوڑتا ہے مان دارے گئے مان سمجھانے دارے گئے مان کچھ بڑی بات آگئی بڑے کیسے سو بات آگئی پیسے سے کھلا اوپر کھلا مسئلہ کیلئے کھلا ہوتا نا دنیا کی حصول سے ہوتا نا ہوتا 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 آپ رسی اللہ و جران کے بیٹے پہ جبباری آئی آپ کے بیٹے نے فڑا کام کیا اس کے سو خوڑے اس سزا آگئی رسی اللہ و جران کیا خوڑتا چاہئیے بات بیٹے بیٹے خان میرے بیٹے خان مجھے یہ بتا سی تھا بیٹے کو تغردہ نہیں بیٹے بیٹے بولے کہ اس کو پبلک جمع کی جائے لوگوں کو جمع کیا جائے بیٹے کو بیچ میں بیٹھا دیا گیا بیٹھا کر سو کوردوں میں خوشتوں بن کرنا اسی کوردوں پر بات کہتے ہیں سپم پیٹوں پر اسی کوردوں پر بیٹے انہیں حق بجا ہو گیا بیٹا وہیں اندہ تو پیانا ہو گیا اب بخشتے رہا آپ کیا بخشتے رہا اسی کوردے بھو دیں پیشتے بھر بھی گیا آپ کیا مار رہے مردے کدھ نہیں مار سکتے کوردوں لیا لیکن خبر مار سکتے کورے مار اور کہا کہ عمر کا عمل ہے اگر 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 دوسروں لینا سکتے دیکھو میں آج اپنے بیٹے کو صلی اللہ کی غلط دی رہا اگر عمر 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 اگر اگر نہیں ہوتا بیٹے کو بخش لیتی اگر عمر کھان بیٹے کی خبر پر بھی جاتا کورے مار سکتے کون عمر ہم عمر کو پچانے نہیں ہم عمر کو جانے نہیں عمر کو درسگاہ نبو سے فاروق کا رخم ملاتا درسگاہ نبو سے فاروق کا رخم ملاتا آج رضی اللہ تعالی حق میں باطل میں برہ وقت کرتے تھی دیکھتی مجھے تکرین ایسا آپ کی ایسی صفات تھی اللہ کے حسول کو سلام آخر میں ہوگر بدریے اے مر تکان کوئی رسول لے اگر میرے پاس اللہ کو نبو اگر نزل میں چلانا ہو کوئی نبی نہیں ختم مرسل ہمارے نبی خاصم نبی ہمارے نبی سب خیلہ ہے نبی سب آخر کسی کی نہیں سب آخر ہمارے نبی کیا ہے کوئی نبی ہو سکتا ہمارے نبی کے پاس سب کوئی نہیں ہو سکتا ہمارے نبی خاصم نبی ہی نہیں لیکن میرے نبی نے فرمایا اے عمر اگر میرے پاس کوئی نبی ہوتا اللہ مجھے ہی نبی بناتا تیرے اندر صفات ہے وہ اخلاق وہ آزاد ہے وہ اخلاق حساس ہے کہ تیرے اندر تمام نبوہ کی چیزیں پائے جاتی ہے وہ کسی لیے چھوٹی سی بات سوئی لیے دوسروں کو بھی وقت دینا نہیں میں اکیلہ اکیلہ نبی تو پھر بات علم بدا ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ صلی مسلی میں تشریف فرماتے آپ رضی اللہ بیٹھے ہوئے تھی تمام ایت حضرت ابو بکر سے کہ امی جان عائشہ صدیخہ رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام لگا کہ عائشہ صدیخہ اچھی عورت نہیں نوز اللہ آج کے دور میں جو کیچڑ اچھائے امی جان آئیشہ صدیخہ پر اس دور میں بھی وہ خواری موجود تھے جو عائشہ صدیخہ رضی اللہ تعالی آن کے نام پر بہتان بانتے تھے آخر صدیخہ تھوڑی فکر کر اس بارے میں تمام صحابہ جمع تھے آپ نے کہا اہدو بگر اپنی بیٹی صدیخہ کے بارے میں تو کیا کہتا ہے ایک بارے صدیخہ میں رکھے تمام ایک لاکھ چوبیس صحابہ نے تمام صحابہ نے مجلس رسول صلی اللہ علی وآل نے جس سے آقا علی صلی اللہ علی رکھے تھے تمام مشورہ رائے دیش کرے لیکن ایک واحد صحابی ہے جس نے اپنی پوری زندگی آقا علی صلی اللہ کے صدیCh بارے صدیخہ صدیخہ خاموش حضرت عثمان کو گز ایا عثمان تو میں بھی آئیشہ صدیخہ کے بارے میں کیا کہتا ہے تو آپ نے کہا اے اللہ یسول میں ایک بات کہتا ہوں آپ کو آپ بات سنیئے کہ آپ مدینہ مرنبورہ مزید نبوئی میں داخل ہو رہے تھے آپ کی چپل پر آپ کی نالین قبارت پر اس کے تحویر پر تھوک لگا ہوا تھا کسی نے غلط سے تھوک لگا ہوا تھا تو اللہ نے جبرائی بھیج کر رہا گیا ہے اپنی نالین کو اتاو اس کے تحویر پر دھوک لگا ہوا ہے وہ اللہ جو آپ کے تحویر پر دھوک کو برداشت نہیں کر سکتا وہ آپ کی نکاح میں گندی اور کیسے برداشت کرتا ہوں اکھالی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں محمد تم سچ کے بھائی جب آدمی کو صدمہ دیتے نا لوگ آدمی اس طرح کی حالت میں آتا تھا وہ آدمی کو کچھ سمجھ میں نہیں نیاد رہی ہمارے ربی کے حضر تھا جو صحابہ سے مشورہ لیتے تھے آپ کی باری ہے حضرت عمر کی باری ہے عمر بزلہ بن داخل ہوئی آپ نے کہا اے عمر تم عائشہ کے بارے ہیں تمہاری کیا ہے لوگ بہتان ماندے ہیں کہ عائشہ اچھی اور نہیں ہے اچھا اے اللہ کرسو میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں اس کا جواب نہیں کیا کہا ہے عمر بودھر عمر یہ سوال جواب کی بات تو وقت نہیں ہے نا میں جو پوچھوں میں اللہ کرسو میں سوال کرنا ہوں آپ اس کا جواب نہیں کیا اچھا عمر پوچھو کیا آپ علیہ السلام نے کہا کہ عمر آپ جمال چل اللہ تہاری نے کہا کہ بالخصوصر آپ یہ بتا لیے çar جان عائشہ صديقہ اور عاصرہ نکا dessus کیسے نہیں کہا مالا کی رسول نے کہا کہ عمر یہ کیسے سوال ہیں آپ بےگوٹ سوالیں یہ کیسے سوال کریں نہیں اللہ کی رسول آپ کو جواب دینا نہیں امر مجھے مجھے بات شمت میں نہیں�en جن ایسے وقت میں ایسا سوال کرنے مجھے بات شمت میں نہیں اللہ کے پاس آخر جللہ اکار عمر جلللہ اکار نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کو بتانا ہی پڑی کیوں کیوں پوچھا اللہ کے رسول اس لئے حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول اس لئے پوچھ رہا ہوں کہ میان بیلی میں جب اطلاف پیدا ہو جاتا ہے ہاں میان بیلی کے درمیان انمر ہو جاتی ہے تو بڑے پوڑے لوگوں کا آئی پی کہنا آئے کہ بھائی مشادہ کو بھرو اور آجے کو ان دوروں کے ان دوروں خانمالوں کے درمیان کیا آج ہی دیکھیں کیا آج ہی دیکھیں کیا آج ہی دیکھیں کیا آج ہی دیکھیں جو ان دوروں کو جمع کریں بلاؤ کرو اس نے پوچھیں گے اللہ کے عمر نے کہا کہ آج اس شخص کو بلائیے جو آج دوروں کے رسول نے کہا کہ عمر یاد رکھو میرا رشتہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے آج کا رشتہ میرا رشتہ آئیشہ سے عشبر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول اللہ کیا تھا تک پریشان ہوتے ہیں جو اللہ نے کیا ہے اس کا قسمت کیا بتا فی اللہ نہیں کیا کوئن عمر اس وقت پر اللہ اللہ کے رسول لے ہے انتا لسان اللہ اے عمر تو یوں ہی نہیں تو تو اللہ کی زبان ہے تو یوں گولتا ہے اللہ قرآن نہ بھی کردیتا ہے تو تو گولتا ہے اللہ صرحت المستقیم کا عبادت بنا دیتا ہے کون عمر کون عمر عمر کے مالک اس بدا نہیں ایک مرتبہ حضرت زینب بن جہش رضی اللہ عنہ بازار سے گزر رہی تھی آپ رضی اللہ عنہ گزرنے پر کفار جمع تھے کفار نے کہا کہ وہ محمد ہی کھڑانے والے جا رہی ہیں چھلا رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھتے ہوئے گزر رہے بارکہ اختص میں آئے اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارکہ رسالت میں آئے آئے کر بھینے لگے اے اللہ کے رسول آپ کیوں اپنی مومنات پر آپ ایمان ملوے عوضوں کو پردے کا حکم کیوں نہیں دیتے یہ اس وقت کی بات ہے جب میں پردے کا حکم نہیں آیا تھا آپ نے کہا کہ آپ ممینات کو ہماری ماں کو ہماری ماں بلینوں کو پردے کا حکم کیوں نہیں کرتے یہ بات کہہ لہی تھے جبرائیل آیت آگر کہنے لگے اے اللہ کے رسول اللہ کو عمر کی بات پسند آئی اللہ نے یہ آیت عمر کی بات سے تازید کرنائی کون عمر اللہ کے رسول نے کہا اللہ کی زبان تو کہتا ہے آہت پر کر دیتا ہے تیرے آدم اوپر تو اللہ تمہاری خبرتانی کر دیتا ہے تو کوئی بات کرتا ہے ایک مرتبہ شرابی گزرد آہاں کا مدینہ منورہ کی دلیز ہے آپ کی خلافت آپ کی خلافت بھائی اور ہوگے تو بلد میں گزرد آہاں آپ کی خلافت خلافت چلی رہی ہے آپ کی ایک شرابی گزرد آہاں شراب کا باٹر لے دیگے بھائیل ہوکے دکھر رہے بھائیل ہوکے دکھر رہے تو ایک مرتبہ احرد عمر حضر اللہ تعالی سمجھ کے دیکھر نفائی وقت ہے اور بادشاہوں کی نظر بادشاہوں کی نظر کے آجی مسائلی کا خالی ہمک کر کے دیکھنے تو ختم ہے بھوہ جائزہ کر لیتا ہوں اب ان بائٹی ہے بھائیل ہوئے تو اسی سمجھنے لیا تھی بادشاہ ایک سگنڈ میں تو اللہ اللہ لگائی کچھل ہے اللہ اللہ بھائی بادشاہ بادشاہ حضرت عمر حضر اللہ تعالی جیسے ہوں شرابی دیکھنے آپ نے شراب پڑھا جائے پیچھن چپائیں پیچھن چپائیں پیچھن چپائیں آپ رضی اللہ تعالی بھائیل ہوئے پوچھا کہ اس کے خریب آنے پر شراب کی کو آئی ہے آپ نے کہا ہے کہ سج بطا تو شراب پیتا ہے کہ نیومہ برکہ جلال دیکھنے وہ بھی بچانہ مجبور ہو گیا نیومہ میں شراب نہیں پیتو سج سج بطا تو شراب پیتا ہے نیومہ نہیں شراب نہیں بھی دوں نیومہ تو شراب پیتا ہے بتا تیرے ہاتھ سے پیچھے کیا چپائیا وہ جرتا ہوا مرتا ہوا اگر نہیں بھی بتایا تو عمر بڑے صدالی ہے عمر کے حق میں کسی بھی نہیں چلتی عمر کے حق میں تو اللہ کی رحاظ رکھ لیتا ہے میری قصے لئے وہ جرتا مرتا جرتا مرتا پیچھے دے شراب تو اللہ نے نکال کے بتاتا ہے دکھانا ہے نہیں عمر کہاں جا رہے گے اس سے پہلے باس ملے کہاں جا رہے گے نہیں میرے بیٹا بھو رہا ہے اس کے لئے دودھ لانے کی لئے جاؤں سج بطا تیرے ہاتھ میں دودھ کا بڑن ہے شراب کا بڑن ہے نہیں دودھ کا بڑن ہے شراب کا بڑن نہیں دودھ کا بڑن ہے پیٹے کا سی لگے جاؤں پتا کہاں تھا وہ نکال کے بتاتا ہے تو اس کے ہاتھ کی شراب اللہ تعالیٰ کی خدرت سے صدود بنا دیتا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ بھی عمر کے جلال کی خدر کر جائے ہیں کون عمر وہ کون عمر وہ عمر کے بارے میں انہیں مجھ پتا نہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ دس سال پانچ مارچ چھے ہی خلافت کرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک اپنے آپ پر ڈیوٹی بانگئے ایک بار سناتا ہوں آپ رضی اللہ تعالیٰ این کا موقع آیا این کا موقع آنے پر بیوی نے کہا کہ عمر تمہارے چھوڑے چھوڑے بچے ہیں ان لوگ کے پاس کچھ بھی کپڑے ہوگر آپ دینے کے لئے نئے کپڑے نہیں ہیں اب دوسروں کی بچوں کو جے گے تو تمہارے بچوں کو رونا ہے تم جاؤ جا کے اب تمہارے تنخلی بچے نہیں اپنی بیوی محرمہ کہتے ہیں حضرت عمر کو کہ جاؤں جا کے عمر سے کہو جا کے بیتو المال سے اس کے ذمہ دا ہے حالانکہ خلیفہ ہے ان کو کوئی روپ ٹپ نہیں ہے اب بھائی میں ہاں اپنے ادارے کا بڑا کا بڑا ہوں اس کا بڑا ہوں میرے پاس تو پیسہ ہے میرا پیسہ ہے آن کو کوئی ہم نہیں پوچھ لے گا حضرت عمر رضیلہ دلنگا ہاں تھا اس طرح لیکن آن نے کہا کہ عاصل کے سامر کچھ نہیں چلتا بیوی نے کہا کہ جاؤ عمر بجتو المال سے ایک مہنی کی تنخواہ ارمان سے لگوں پڑتی نہ سبھو کبھی بوزے بھائی کھر میں دعور کر رہا کسی اخیقہ کر رہا کچھ ولی ماں ہے ایک مہنی کی تنخواہ ارمان سے دعا اہندہ دلنگا میں کچھ رہا حضرت عمر رضیلہ پر اخصوش ہوگے رہے یہ اچھا مشورہ ہے جا کے بیٹھے بیٹھو المال سے دیکھے جا کے وہاں کے ذمہ داروں کو بھولے کہ آپ اس سے ایک بات دو دو جی ولی آج بھولی خلیفہ ہے وقت اٹھ کے بھٹ گئے ہو بھولی کیا بات ہے کیا خلیفہ سے کافی میں آنے والا جو مہنہ ہے اس مہنے کی تنخواہ ارمان سے دعا آنے والے مہنے میں اس کو کچھ دوں میں آنے والے مہنے کی مہنت کر دوں میری جو بجنگان سے ملتی اس کو لیلے توہیں آپ کچھ لو آہااااااا دیکھو یہ عدل والا خلیفہ اس کے چنیر ہوئے لوگ بھی عادل ہوتے ہیں اس ذمہ دارت گایا کہاں کہہ ارمان میں میں تمہیں ایک پیپر دیتا ہوں، کاغذ دیتا ہوں یا خلق دیتا ہوں تو مجھے اس خلق سے کاغذ پر لکھ کر دکھاؤ کہ آنے والے سال تک تم زندہ رہو کے تو میں تمہیں ایک ننہا دیتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمہیں سچ کا اپنی زندگی کا کوئی فروسہ نہیں آپ کو کراؤں گے اور دیوی سے کہا کہ کیوں تنہا جنہا ہے دیوی نے کہا کہ تنہا جنہا ہے آپ نے کہا میں کل ہی گارنٹی نہیں دے سکتا میں نے کہاں سکتا ہوں کہاں سکتا ہوں کون نمبر آپ رضی اللہ عنہ جیسے عادل تھے ویسے عاشق بھی تھے جیسے عادل تھے کیا کہ ویسے عاشق عاشق رسول بھی تھے آپ کا ایک چھوڑ سا واقعہ ہوگئے دوسروں کو بفتے نہ آجتا تھا ہوتے 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 بس بڑھتے جاری انشاء بھائی آپ بھی چھوڑ آپ رضی اللہ عنہ ممبر رسول پر ٹھائے دے خطبہ دے اور پوری مسجد بھری گچا اگچ مسجد دبوئی کھڑکی میں سے کھڑکی کے باہر کے اسے میں حضرت عبدالرحمن حضرت عبداللہ حضرت عبداللہ حضرت حسین یہ چھوڑے چھوڑے تھے اس وقت وہ سب چھوڑے چھوڑے تھے تو سب کھیل رہے تھے بکیاں چرا رہے تھے سب جو اس وقت کھیلتا کھیل رہے تو کھڑکی کھلی تھی مسجد نموئی عمر رضی اللہ عنہ کھڑکی کے باہر خودوہ دے دے تو کھڑکی کے بار یہ کھڑکی کے بار سب کھڑکی تو حضرت محسین پر زیتلاو ٹالہان تمام کو جمع پیر دوستو حضرت عبداللہ حضرت عبداللہ حضرت عبداللہ کے پر درہ دو ملک لوگ آگے آجاں سب آجاں خلیب آجاں خلیب آجاں آج نے کہاں دیں نرسپاند viی یہ بچے ہیں آپ نے کہاں دیکھو تمام کو جمع دیں اپنے غلاب بجھتے ہیں اگر کوئی ماں کا کو کچھ بولتا ہے تو بیٹے چلا نہیں آسکتا ہوں ہمارے والے خوب دے آیا حسن کی ایسی بات ہیں ہمارے غلاب بجھتے ہیں چھ ہی بات سے بولکے ختم مسجد سے تمام لوگ چلے گئے حضرت امر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے جا کے چلے ہوئے تھی اس سبا جا کر لیڑے آنپہ زلدہ پرند پشکے پر لنے دے لئے دے پرنٹا ہے بہت کے دے رائے اپنا اور کہا عبو جان عبو جان کری کیا بات ہوا کیا ہوا کیا ہوا کیا نہیں عبو جان ایک بات ہے کیا ہوا بتا ہے اب اسی طرح لکھ کرنے باتا جو کہا ہوا تھی کچھ پلشان نہیں ہے نہیں کسے خمال حسین ہیں خمال حسین کہہ رہا تھا کہ اب وہ دیکھو جو ٹھرم ممبر رسولل پر خطبہ دیا ہے وہ ہمارا حلا میں یہ ایسے قسما ہو سکتا ہے ہم اس کے خلال کیسے ہو سکتے ہیں رکل نہیں حضرت عبداللہ کا ان کو کیا پتا تھا ان کو کیا پتا تھا یہ تو غلام رسول ہے یہ تو عاشم رسول ہے یہ تو شہدائی رسول ہے یہ تو رسول کی ہر باتتا مر میں مطنع چلیئے تیار ہوگئے تھے یہ تو آئیت محمد کو خطا کرنے کیلئے محمد کو خربان کرنے کیلئے خود آئے اور محمد کے نام پر خربان ہوگئے تیار ہوگئے آپ حضرت اللہ علاء اس لاحقا کہ عبدالعی حسین کہتا ہے کہ دیکھو وہ جو ٹھائر کر میمبر رسول کو خطبہ کر رہا ہماری خلقہ اہلے پیتا ہلا رہا ہیں اب ازیاد آلہ اسرائی حقا تو چھپ سے رکھے پیٹھے گے بیدے 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 دوبارہ باتتا ہے کیا پیٹھے باتتا ہے میں نے سہی محک سنا کیا پیٹھے بروں پیٹھے باتتا ہے حسین کہنا تھا کہ وہ جو ٹھائر کر میمبر رسول کو خطبہ کر رہا ہے وہ ہمارے ہلاں خوشی میں آگے اور اپنے ہی باغ باغ ہو گیا آپ دہنے میں بھی تمہارا قول بیٹا بھی خوشی بھولے نہیں سمع رہے تھے آپ نے کہا کہ بیٹا حسین بیٹا اکنلہ ایک بات سن چاہا کر حسین سے کہے یہ جو الفاظ ہے اسے کسی کے آغاز پر لکھر اب بیٹا کڑپن کی عمر ہے جو بھولے وہ سنتے بھارتا ہوا گیا حضرت آپ بیٹا فرزن بھارتے ہوئے گیا بھارتے ہوئے گیا جاگے بھولے حسین حسین آہ کیا ہوں آپ نے کہا کہ میرے خوشی جس کو تُو نے اپنا غلام بھولے جو ہمارے اپنے کہا کہ اس کاغذ پر یہ ناساس تو لکھر دے حضرت حسین نے زیلالہ لائٹ کیے خلم نکالے لکھا لکھے عمر ہمارا غلام ہے کیا لکھے عمر ہمارا غلام ہے لکھر دے اب عبداللہ اور بولے جاند اور یہ کہا ہے کھائر کے بولے میں اپو کے سامنے بھی بولا تو پھر اور پھر اور لکھے بھی دیتی ہے ایسا بڑی بات پھر دور کے پر آئے آپ کی بارگاہ میں آئے آپ کو جاند اپو جاند دیکھو حسین کی خامہ ایک تو بولے آپ کو غلام پھر دوسرا جب لکھے بھی دیتی دیکھو مائزا چلتا ہوں اللہ عمد دیکھو راbec nego quien اے بول دو کہ صاپ بولے اس richt puts تو بولنے لے یہ مائز صلی اللہ علمیٰ سید کبھی مسائے Risk اگر کے بولی اگرآد لکھا لکھوں stuff چھن میں کبھی ماکوں سے لگاتے ہیں کبھی گا رو eights کے سامن لکھ لکھتے ہیں کبھی سیاق سے لگاتے ہیں کبھی سر پر لکھل روح کرنا کبھی آخر سے deprived لکھا اور کہتے ہیں کہ بیٹا ایک بار عندڑا ich میں جب دنیا سے جانے لگوں میں یہ میری بسیئت جان لگنا کہ میں جب دنیا سے جانے لگوں مجھ کا جب لیمائے کھلایا جائے مجھ کا جب کفن لیلایا جائے کفن میں لکھنایا جائے تو ملے اس شٹی کو مرے کفن کے اندر لگ دینا شاید میری بخشش کا یہ بہانہ سنجھائی کون عمر ہے کون عمر ہے دیکھو جو لیکن کرنے کے باڑوچود بھی اللہ تعالیٰ کی سامنے کھڑے گونے سے جبتا کون عمر ہے کون عمر ہے جو اتنا عطوال انسان پیش کرنے کے باڑوچود بھی جس کو اپنے لیکیوں پر اعتمال نہیں تھا کہ اللہ اگر بھگرا گئے تو میں کیا کروں روزیر محشر مجھے ذریب کر گئے تو کیا کروں ایسا تو بھرگر نہیں ہوسکتا میرے آقا کا برمان تھا دس نوبوں کو جندہ کی خوش خبری دی گئی ہماری مساجنیوں ہم ان تخشیوں بھی لکھے بردے ابو بکار، روما، رثمان، علی، سبیر، تلہار، سہر پھرے نامیں لکھے ملے تھے اموماً لکھے ملے تھے یہ دس نوب جنتیوں میں سے عمر بھی ہی ہے لیکن حضرت عمر اپنے دل کو سہمت دے گئے اپنے دل کو یہ نہیں دے گئے جس طرح آمی جانا عائشہ فاجیمہ ویلو سالہ انہار کو آم نے کہا کہ اے بیٹی فاجیمہ تو یہ نہ سمجھنا کہ تو نبی کی بیٹی ہے تو نبی کی بیٹی ہے تو خاتون جنت یہ نہ سمجھنا تیرے عامال کا جائزہ تسے لیا جائے گا عمر بھی یہی دل سے جیتے تھے اور اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ بیٹے اس چھٹی کو لے کر میرے کفر میں رکھ دینا شاید میری بخشیج کا مہانہ بہت رہا ہے کون ہماراں آدم رضی اللہ تعالیٰ اٹھے اٹھ کر تمام لوگوں کو جگہ اٹھو بچھلو فجر کی نماز کا وقت ہو گیا آزان کہنے کے لئے کہیں آئے دیکھیں وقت تھوڑا سا واقع ہے اس وقت ٹائم ٹیکنکہ جو ماملہ تھا واللہ والم کیا آسمان سے دیکھتے تھے وہ کچھ نہیں پتا لیکن آزان ہونے کے بعد آئے دیکھیں آزان سے دیکھیں اس وقت اللہ تعالیٰ دوڑا سنت پڑھیں دوڑا سنت پڑھنے کے بعد ممبر رسول پہ پڑھیں فجر کی نماز آپ پڑھیں جانے کے بعد آپ کھڑوں میں آپ کی ایک سنت تھی ہمارے ایمہ کو یہ چیز کرنا چاہیے ایب سمجھ سے ایک چیز کرنا چاہیے ہمارے تمام ایمہ کو ایمہ آپ رسول اللہ تعالیٰ جب ممبر رسول پہ جب مسلح پہ دھہتے اخامت ہونے تک نہیں دھہتے تھے آپ رسول اللہ تعالیٰ پیچھے صفوں کی پیچھے دہتے تھے دیکھتے تھے کہ کسی کسی کا پیر آگے پیچھے تو نہیں کھڑے سے ماتھے تھے کہتے تھے لَدُسَنْفُنْنَ سُفُو فَقَدْ اَوْمَوْخَرْفَنْ اللَّهَ بَيْنَ حُجُو فِيكُمْ نماز میں اپنی صفوں کو سیڈی کرلو ورنہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اختلاف رہے موسیقا